نبیل اسلام کی حدیث لن یزول قدم ابن آدم حتی یسرن خمس ہندے کے قدم اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ایک بال برابر نہیں سرکھ سکیں گے ہل نہیں سکیں گے جب تب پانچ سوالوں کے جواب نہ دے پانچ سوالوں ان حیاتہی فیما امضا و ان شبابہی فیما ابلا ایک تو پوری زندگی کا حساب دو یہ زندگی کہاں گزار کر آئے پر کیا کچھ کرتے ہوئے آئے پوری زندگی ایک ایک لمحے کا حساب دو پھر خاص طور پر جوانی کا حساب دو یہ شباب کہاں گزارا جوانی کہاں گزاری جوانی کی خلوتیں جوانی کی جلوتیں جوانی کی راتیں جوانی کے دن کہاں گزارے ہیں ایک ایک پل کا حساب دو خاص طور پر جوانی کا حساب ہوگا تیرے نوجوان عزیزو اور دوستو یہ بڑی ایک مقتنم ورقابل قدر عمر صَوْعَتٌ يَدِلُّهُمُ اللَّهِ فِي دِلَّهِ يَوْمَ لَا دِلَّهِ اللَّهِ طرح نے سات قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اپنی عرش کے سائے میں لے لینا ہے یہ سائے فراہم کرے گا جس دن خالقِ کائنات کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا اس میں ایک نوجوان ان سات افراد میں شابن نشا فی عبادت ربہی وہ نوجوان ہیں جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے کچھ پہ نہیں سے عبادت کا شوق پیدا ہوگیا مسجد کی محبت پیدا ہوگی علماء کی محبت پیدا ہوگی ان سے ملنا مسجد میں جانا حاضری دینا نماز باجمات کا احتمام کرنا اللہ کا ذکر کرنا جوانے کی عمر سے بڑے بڑے بوڑے اس دن لیکیوں اور گناہوں کی الچن میں گرفتار ہوں گے کن رہے ہوں گے بچارے اور یہ نوجوان جو ہے اللہ کے عرش کے سائے دلے بیٹھا ہوگا جو جوانے ہی سے بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دو سوال کرنے ہیں ساری عمر کہاں گزاری اور جوانی کہاں گزاری اور تیسرا سوال مال کے بارے میں چوتھا سوال بھی مال کے بارے میں مال کے بارے میں جواب دو کہاں سے کمایا آمدنی کے ذرائع کیا تھے اور پھر مال کے بارے میں چوتھا سوال خرچ کہاں کی ہے حالانکہ تمہارا اپنا مال ہے خرچ کرنے میں تم آزاد ہو لیکن یہ آزادی قیامت کے دن قائم نہیں رہے گی بتاؤ یہ ایک ایک درہم ایک ایک پیسہ کہاں خرچ کر کے ہے کیا خریدہ کس کو دیا یہ بھی حساب ہوگا اور پانچمہ سوال جو علم تمہارے پاس تھا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو کتنا علم تمہیں دیا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو یہ بھی اللہ طرح کا حسان ہے یہ اتنے سوال کرنے ہیں وہ بتا دیئیں تاکہ تم تیاری کرسکو اخروے حساب و کتاب میں کامیابی کی برہان ہے یہ ان پانچوں سوالوں پر غور کرو اگر سابقہ زندگی میں کوئی انحراف ہو چکا ہے کوئی مالی بدعنوانی ہو چکی یا کوئی لمحہ کوئی گھڑی اللہ کی نافرمانی میں گزری یا جوانی کی کوئی بھول ہو گئی تو آج توبہ کا امکان ہے مجھے کچھ 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 ک موسیقی